تک آفٹر دی بریک بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے شو بیز اور دیکھتے ہیں کہ شو بیز کے حوالے سے کیا خبریں آج ہمارے پاس ہیں ویسے شو بیز کی رنگا رنگ دنیا میں آج کل کوویڈ کے بعد کافی زیادہ رنگ بکھرے ہوئے ہیں اور کافی زیادہ مویز آ رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ابھی تک ایک چیز جو ایک خور تھا کرونا والا وہ پوری طرح سے ٹوٹا نہیں ہے لیکن اس کے بعد وجود بھی یہ ایک بڑا پوزیٹیو جسچر ہے کہ آپ کے سینیما جو تھے وہ آباد ہو چکے ہیں بلکو جی تو خیر بڑھتے ہیں پہلی خبر کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کبھی مو نہ دھونے والی ہالی ووڈ آدھاکارہ کا انکشاف ہو ایک آدھاکارہ ہے جنہوں نے کہا ہے کہ میں نے پوری زندگی اپنا مو نہیں دھو جائے کینے یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن کبھی ہم سوتے ہیں ہماری رال نکل جانتی ہے ہمارے ہم مردوں کا ایک مسئلہ ہے بولی وڈ کی عورت ہو کوئی لولی وڈ کی عورت ہو کوئی لولی وڈ کی عورت ہو کوئی اپنے سے دور کوئی خاتون ہونا تو سوچتے ہیں ساڈیاں دیں نکل جانتی ہے رال رول ہونا دیں نکل ہوگی وہ کیا کہتے ہیں دور کے ڈھول سوہانے دور کے ڈھول سوہانے آپ دے جانتی ہے یہ دور کیا ہے ان ایک چیز ہے اچھی پیاری ہیں دانت بھی سفیر ہیں کیمان کرنے میں کیمان کرنے ہیں انسان دان صاف کرنے جائے تو فیس بھی واش کر ہی لیتا ہے پھر بھی کیوں لیکن صرف وائپ سوش کرتی ہوں اب ہم نے تو آپ کو فیل ہوتا ہے مجھے دھوئی دھوئی لینا چاہئے مٹی اتنی زیادہ جو آج کل ہماری روٹین ہے ہمارے ہاں موں پر ٹرک گزرتا ہے نا مٹی پر جانتی ہو تو وہاں تو بھی اتنا ہیوی میک اپ تو ہوتا ہے نا اس کا چاہتا ہے اتنا ہیوی میک اپ اس کو بھی آپ جتنا مرضی ٹونر وغیرہ سے صاف کر لو جب تک آپ جب تک پروپر جا کے فیس واش سے فیس نہیں واش کرتے ہو ہمیں تو سکون تک نہیں آتا کہ سارا دن کا وائک آتا ہے ہمارے تو مذہب میں بھی پانچ وقت جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کا فیس واش ہوتا ہے فیس واش ہوتا ہے چلیں آپ کو بتاتے ہیں کہ دی ماسک ایک مووی آئی تھی دی ماسک ایک مووی ہمارے بچپن میں ہے نیپرانے ہو ہے نیپرانے ہو ایدنا بھی گلدہ نہیں کری دیا دیا ہم سے کری ہے ہم سکریے دی ماسک یہ کافی دلچسپ مووی تھی ہم نے دیکھی ہے اس کی شہرت کی بلدیوں پر دی ماسک نے ان کو پہنچایا تھا اور ہالی ووڈ کی یہ اداکارہ ہے کیمران ڈیاز انہوں نے ایک ایسا انکشاف کیا ہے جس کو سن کر مدہ سر پکڑ کر آئے گئے مشہور امریکی سٹار کیمران ڈیاز نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر انکشاف کیا کہ انہوں نے کبھی موہ نہیں دھویا خاص طور پر ہالی ووڈ چھوڑنے کے بعد سے کبھی اپنا موہ نہیں دھوتی اس کے باوجود ان کے پاس چہرے کی دیکھ بال کی مصنوعات کی مالیت ایک عرب سے زیادہ ہے تو وہ مالیت یوز کر کے بھی موہ نہیں دھوتی سکرب کر کے بھی موہ نہیں دھوتی مطلب آپ کی فیس کی سیفٹی کے لیے جو ان کے پاس پروڈکٹس ہیں وہ ایک عرب روپے مالیت کے ہیں مطلب آپ کی فیس واش نہ کرو جیسے کہ سکربنگ ہے آپ مساج کرتے ہو کلنزنگ ہے تو کیسے ہو سکتا ہے اسکریم آپ لگاتے ہوں صبح اٹھ کر آپ واش کرو گے سن بلوک اپلائے کرو گے مطلب کیسے ہو سکتا ہے بھی دائٹ کریمہ لگتا ہے کیوں دوسری جا رہے ہیں سارے آدھو واپس آتے ہیں کیمرون پر ہی واپس آتے ہیں انہوں نے انکشاف کیا کہ رول بریکرز پروگرام پر پڑا گیا انکشاف تھا رول بریکرز وہاں کا ایک پروگرام چل رہا ہے انہوں نے کہا کہ دوازار پندرہ میں شادی کے بعد اس جال سے بچ گیا مطلب انہوں نے کہا کہ دوازار پندرہ کے بعد جب شادی اس کے بعد یہ نہیں کیا انہوں نے بتایا کہ ہاری ورڈ کی فلموں میں کام کرنے کے عوض سو ملین ڈالر کی پیش کشت کو ٹھکرایا ہے ڈیاز نے کہا کہ میری عمر تقریباً پچاس سال سے زیادہ ہو گئی ہے اور میری توجہ اپنی شکل پر نہیں بلکہ خود کو مضبوط رکھنے پر ہے عدا تارا نے بتایا کہ ان کے پاس پرانے سکن کیا پروڈکٹس چلپ میں ضرور موجود ہیں مگر اب ان پر جو گرد ہے وہ جم چکی ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ جب تک مجھے یہ لگتا ہے کہ شادی کے بعد ان کے ساتھ کچھ ہوا ایسا تو اس کے بعد انہوں نے بس مو دھونا ہی جو ہے وہ بند کر دیا انہوں نے کہا کہ دل ٹوٹا ہے تو اب کیا کرنا ہے اب یہ کچھ کرنا ہی نہیں ہے مو نہیں دھونا پہلے ایسا بھی ہوتا ہے کافی انٹرسٹنگ آور تھی یہ کیمران سے ریلیٹیڈ لیکن ہم اتنے پیارے نہیں ہیں جتنے پرانے نہیں ہیں جتنا دی ماسک تھی میں تو نہیں ہوں ان کا مجھے پتہ نہیں ہے آج کے پاس اس بچے کو میں سر پر پیار دیا گا بلکل 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 تو بڑھتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں کہ جی اگلی خبر کونسی ہے نور کے پاس بلکل جی آپ سب کو بتاتے ہیں کیونکہ ہم شو بیز کے حوالے سے آپ کو خبریں دے رہے ہیں تو اس میں ہم آپ کو بتائیں گے پاکستانی سیلیبرٹیز میں سے ایک نامور اداکارہ کی کچھ نئی باتیں ناظرین آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں ڈراما تو بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں اور ہم سایا ممالک میں دوسرے ممالک میں بھی ہمارے ڈراما بہت زیادہ فیمس ہیں مشہور ہیں اور لوگ پسند کرتے ہیں ہم آج جس کی خبر آپ سب سے شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ پرسنیلٹی ہیں سبا کمر سبا کمر نے حال میں ہی بھارتی ایک نیجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ ہم یہ واضح کرتے چلیں کہ انہوں نے یہ انٹرویو ٹیلی فون پر دیا اور اس میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر خدا نے چاہا اللہ تعالی نے چاہا تو وہ دوبارہ بھارت میں ضرور کام کریں گی مسٹر اینڈ میسل شمیم بھی آ رہی ہے بلکل جی بہت اچھی جو ہم نے ابھی فی الحال ٹریلر دیکھا اس ٹریلر میں بہت اچھی پرفارمنس ہے نومان اجاز صاحب کی اور سبا کمر کی اور ہمیں امید ہے کہ بہت اچھی مووی جائے گی اور لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے سبا کمر کے جتنے بھی راماز ہیں تھکن ہو چیخ ہو یا باغی ہو تمام میں ان کی پرفارمنس اتنی بہترین رہی کہ لوگ ان کی پرفارمنس کے ہی نہیں ان کی شخصیت کے بھی فین ہو چکے ہیں اور سبا کمر آج بھی یاد کرتی ہیں وہ لمحات جو انہوں نے بھارت میں کام کرتے ہوئے ہندی میڈیم کے دوران ہندی میڈیم کی شیوٹنگ کے دوران انہوں نے ہمارے جو ایک بہت بڑا نام تھا انڈیا کے بہت بڑے فیمس ایکٹر تھے عرفان خان ان کے ساتھ کام کیا اور انہوں نے کہا کہ ان لمحات کو میں آج بھی نہیں بھولتی اور میں خوش قسمت سمجھتی ہوں خود کو کہ میں نے عرفان خان کے ساتھ کام کیا سبا کمر میں دورانے انٹرویو بتایا کہ وہ خوش ہیں کہ بالآخر پاکستانی اور بھارتی انڈسٹری گھریلو اور کچن سے متعلقہ کہانیوں والے ڈراموں سے ہٹ کر حقیقی مسائل پر توجہ دے رہی ہے اچھا اداکارہ نے مثال دیتے ہوئے کہا جیسے بھارت میں آپ جن کرداروں کو پردے پر دکھاتے ہیں آپ ان کرداروں کو زندگی دے رہے ہوتے ہیں مطلب بہت اچھی مثال دی جن کرداروں کو آپ پردے پر دکھاتے ہیں وہ ہی کردار جو اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں مطلب سٹوریز جو بیسٹ کرتی ہیں وہ ریل لائف پر ہی بیسٹ کرتی ہیں تو ان کرداروں کو آپ زندگی دے رہے ہوتے ہیں اور لوگوں میں شعور اجاگر کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسا کرنا ضروری ہے اور ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے تو بہت اچھی بات کی انہوں نے کہ ایسے معاملات پر ہمیں ظاہری بات ہے کام کرنا چاہیے جن پر کام کرنے کی ضرورت ہے بہت عرصہ لمبا عرصہ ہم نے انڈیا کے بھی اور کچھ پاکستان کی بھی پروڈکشنز ایسی دیکھی جن میں ہم صرف اور صرف فیملی ایشوز پر ہی بات کرتے تھے لیکن اب کچھ پروڈکٹیو ہو رہا ہے فام بوت سائیڈ سبا کبر نے کہا پاکستان میں ٹی وی پر ہم کچھ پابندیاں ہمارے پر آیت کر دی جاتی ہیں ہم بورڈ مناظر نہیں دکھا سکتے ہیں ہم حدود پار نہیں کر سکتے ہیں لیکن اس سب کے باوجود ہم مسائل پر بات کریں گے اور مسٹر اینڈ میسیس شمیم کے حوالے سے شمیم کے حوالے سے مجھے پتہ جان بوجھ کے آپ یہ کر دیئے ہیں مسٹر اینڈ میسیس شمیم کے حوالے سے ہم بہت سارے مطلب جو ہم نے کام کیا ہے سبا نے اپنے آنے والی آنے والی اپنے فلم کے بارے میں کہا کہ اس میں ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور اپنے تمام ویورز کے لیے بہت محنت کر رہے ہیں اور بورڈ سینز نہ ہونے کے باوجود ہم اپنی سٹوری کو بہت خوبصورت طریقے سے بیان کر رہے ہیں بلکل بہت مشکل ہو جاتا ہے جب آپ بورڈ سینز کے بغیر ایک میسیج دینا چاہ رہے ہوتے ہو جیسے کوئی ریپ کیس ہوتا ہے اس کے اوپر آپ سٹوری بناتے ہو کسی اور اس طرح کی پرسنیلیٹی کے اوپر آپ سٹوری بناتے ہو جو بہت زیادہ گلیمرس ہوتی ہے اور آپ ایسے گلیمرس سینز نہیں دکھا سکتے لیکن اس کے باوجود آپ نے وہ میسیج آرڈینس تک بھیجنا ہے کنوے کرنا ہے تو مشکل ہو جاتا ہے لیکن ہماری پاکستانی انڈسٹری تو لیکن یہی بہی پر وہ چیز آپ کی جو اپنی پروڈکٹیوٹی ہے وہ سامنے آتی ہے وہ سامنے آتی ہے بولیوڈ یا ہالی ووڈ میں تو بولڈ سینز کا کوئی بڑی بات نہیں ہے وہاں پر اگر کوئی ریپ کا سینز دکھانا ہے تو پرفارم کر کے دکھا دی جاتا ہے لیکن یہاں پہ اگر آئیس چیز کر رہے ہو تو ایک بڑا ایک پوزیٹیو چیز ہے کہ آپ اس کو کس طرح دکھاتے ہو بلکوزی خیر یہ ایک اچھی چیز ہے کہ آپ کچھ ایسے سینز جو پرفارم نہیں کر سکتے لیکن اپنی پروڈکٹیوٹی کی وجہ سے آپ انہیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں خیر اسی سیگمنٹ کے ساتھ ہی بڑھتے ہیں وائنڈ اپ کی طرف کیونکہ آج چودہ مارچ ہے اور یہاں اس سے ہم نے بھی پنجابی کلچرل ڈے پنجاب کلچرل ڈے کے اندر بھی جانا ہے بلکوزی پائیڈ سپیڈ کرنا اس لیے کل تک کے لیے اپنے دونوں میں اس بانوں کو دیجئے اجازت کل صبح انشاءاللہ نو بجے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ